جاسوسی کے آروپ میں پاکستان کی جیل میں چھ سال بند رہنے کے بعد آخرکار حامد انساری اپنے وطن بھارت پہنچ گیا ہے بدوار کو حامد نے اپنی ماں کے ساتھ ڈلی میں ودیش منتری سشما سوراج سے ملاقات کی سشما سوراج نے گلے لگا کر حامد انساری کا سواگت کیا ودیش منتری سے گلے لگتے ہی حامد کی آنکھ بھرائے حامد کی ماں بھی اس دوران موجود رہی اور انہوں نے اپنے بیٹے کی واپسی کے لئے سشما سوراج کو شکریہ کہا حامد کی ماں نے سشما سوراج کو کہا میرا بھارت مہان میری میڈم مہان انہوں نے پاکستان سے اپنے بیٹے کی واپسی کا پورا شریم ودیش منتری سشما سوراج کو دیتے ہوئے کہا کہ سب کچھ میڈم نہیں کیا ہے حامد انساری منگلواز کو پاکستان کی جیل سے رہا ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ نومبر دو ہزار بارہ میں حامد انساری روزگار کے سلسلے میں دیش چھوڑ کر کابل کے لئے روانہ ہوئے تھی اور پھر ان کے لاپتہ ہونے کی خبر آئی تھی کتھت روپ سے سوشل میڈیا پر ان کی دوستی ایک پاکستانی لڑکی سے ہو گئے اور لڑکی کی جبرن کرائی جا رہی شادی کو روپنے کے لئے رہے کھیبر پختول فا کے کوہٹ پہنچ گئے بارہ نومبر دو ہزار بارہ کو انساری نے پاکستان کے پیشاور جانے کے لئے جلال آباد میں افغانستان سیما پاری تھی جہاں پاکستانی خوفے آدھکاریوں نے انہیں پکڑ لیا جلال آباد میں افغانستان سیما پہنچ گئے